بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو والٹور دوستو آج کل اسلام آباد میں خاتون کو حراسہ کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہوئی ہے اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر ہے خیر مجھے بھی اس کا کوئی علم نہیں تھا آج ہی میری ایک دوست نے میرے ساتھ ویڈیو شیئر کی اور اس کے حوالے سے مجھے بتایا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس کی کیا پہلو ہیں ان پر بات بھی کیجئے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو پریس کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہنے ملے تو دوستو بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی یہ واقعہ کی اسلام آباد میں فیصل بینک کے افسر کے جانب سے اپنی ساتھی خاتون کی پشت کو چھونے کی ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وارل ہو گی جس نے ہنگامہ برپا کر دیا اس ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد اس شخص کو گرفتار تو کر لیا گیا جس کا نام اسمان گوھر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دی آئی جی آپریشنز اسلام آباد وقار الدین سید نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کے علاقے بینک میں مینجر کرڈٹ ڈپارٹمنٹ اسمان گوھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں گرفتار کرنے کے بعد پولیس ٹریشن منتقل کیا گیا اور دیگر قانونی کاروائی جو ہے وہ بھی عمل میں لائی گئی دوستو آپ بھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اسمان گوھر نامی شخص اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے اور دوسرے ٹیبل پر آتا ہے جہاں سے واپس جاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی خاتون کی پشت کو نامناسب انداز میں چھوٹا ہے اور پھر اپنی نشیست پر بیٹھ جاتا ہے ہر آسانی کے اس واقعے نے ہر کسی کے رونگٹے تو کھڑے کر دی ہیں اور اس شخص کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دی ہے لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر اس انسان نے نازیبہ حرکت کی ہے تو اس خاتون نے کوئی ریائکشن کیوں نہیں دیا مطلب یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کو اس کی جاب کے جانے کا خطر ہے یا تو پھر وہ بھی اس چیز میں ملوث ہے کیونکہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ نہ تو یہ کسی سی 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 ٹی وی کی فوٹیج ہے یہ سامنے کسی نے کیمرہ رکھ کے موبائل کا اور یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ سی 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 ٹی وی فوٹیج تو ایسے نہیں ہوتی ہے تو یہ سامنے کسی نے کیمرہ رکھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے یا تو اسی بینک کے کسی کالیگ نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ شخص پہلے سے بہت سی خواتین کو حراسہ کرتا ہوگا یا پھر یہ کوئی ملی جو کی بھگت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر اس معاملے میں تحریک انصاف کی خاتون رہنما شیری مزاری بھی میدان میں آئی ہے اور انہوں نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینک کے جانب سے اسی وقت عثمان گوھر کو نوکری سے فارق کیا اور اسی گرفتار بھی کیا گیا اور اسی پر اسلام آباد انتظامیاں اور پولیس کے کارکردگی کو بھی سرہا یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں ہم نے مرد پر تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اس نے حراسہ کیا ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے جو کہ بہت ہی غلط حرکت ہے لیکن خاتون نے کوئی ریاکشن نہیں دیا جو کہ ایک بہت ہی عجیب چیز تھی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نازیبہ حرکت کر رہا ہے اور آپ کو پروپر فیل ہوا ہے اس چیز کا اور آپ پھر بھی سٹل کھڑے ہیں آپ کو چاہے جوب جانے کا بھی خطرہ ہے تو کوئی بھی جوب آپ کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی میں یہ ایکسپیکٹ کرتی جب میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ آئے گا بھی اس شخص کے موں کے اوپر اور وہ تھا زمین پر گرے گا لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ خاتون بلکل کھڑی بھی ہے بطلب بلکل سٹل کھڑی بھی ہے اور کوئی ریاکشن نہیں دے ریا تو وہ بہت ہی ایک افسوسناک مجھے لگا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی ڈر کر جی رہی ہیں اور کوئی ریسپونس نہیں دیتی کوئی ریاکشن نہیں دے رہی پھر چاہے کوئی ان کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کر دے تو اسی چیز کو خاتم کرنے کی ضرورت ہے کہ جوب تو مل جاتی ہیں بہت سی جوب ہوتی ہیں اگر تو یہ خطرہ ہے جوب کا کہ جی ہمیں جوب نہیں ملے گی یہاں سے نکال دیے جائیں گے اور وہ شاید وہ گھر کی ایک اکیلی خاتون جو کمانے والی ہو بہت سی ریسنز ہو سکتی ہیں اگر تو ایسا کوئی معاملہ ہے تو میں آرسکر کی خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ عزت سے بڑھ کر کوئی جوب نہیں ہوتی ایک تو یہ سائیڈ ہمارے سامنے ہے دوسری طرف ہمارے سامنے یہ چیز ہے کہ خاتون اور یہ آدمی دونوں ملوث ہیں تو پھر دونوں پر ہی لانت ہے کیونکہ کچھ گندی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پورا تلاب جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے تو اس کہانی کے دو پہلو ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے خیر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ